بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وہی ہوا جس کا ڈر تھا اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھ ججز نے سسٹم سے بغاوت کر دیئے آج انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو ایک خوفناک خط لکھائے جس کے اندر جو انہوں نے انکشافات کی ہیں جس طرح انہوں نے خفیہ ایجنسیوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا ہے جس طرح ان کے حوالے سے کچھ اہم حقائق سینئر جوڈیشری کے سامنے رکھی ہیں تو اس کے بعد وہ جو عمران خان کہتے تھے یا عرشہ شریف صاحب جو کہتے تھے کہ وہ کون تھا وہ تمام ترحقائق جو ہے سامنے آ چکے ہیں وہ تمام کردار اس وقت ننگے ہو چکے ہیں اور اس وقت ججز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے چھ ججز نے سپریم کورڈ پاکستان کو ایک خط لکھ دیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے سپریم کورڈ کے رپورٹر ہیں وسیم ملک صاحب یہ بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ خط کیوں لکھنے کی جو ہے نوبہ تھا یہاں تک آخر معاملہ کیوں پہنچا سب سے پہلے تو بہت شکریہ دیکھیں معاملات آج سے نہیں معاملات بہت پہلے سے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریشر ڈال رہی تھی خوفی ایجنسیاں پریشر ڈال رہی تھی مگر آپ اٹلیس یہ کریڈٹ دیجئے کہ اسلامباد آئی کورڈ کے یہ چھ ججز بولے ہیں یہ معاملے آج سے نہیں چل رہے ہیں یہ ماضی سے چل رہے ہیں اب ان ججز نے دوہزار تیس میں دوہزار چوبیس میں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خوفی ایجنسی کی جانب سے آئی ایس آئی کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی تھی کسی جج کے بیڈ روم سے کیمرہ نکلتا تھا کسی جج کے کسی رشتہ دار کو اٹھا لیا جاتا تھا تو وہ متعدد خطوط آمیر فاروق صاحب کو بھی لکھتے رہے ہیں مگر اس وقت آمیر فاروق صاحب ہوں یا اس وقت چیف جیسے سمرتابندیال ہوں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو آج مجبوراً یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ان چھے ججز کا یہ بارہ صفات کا جو لیٹر ہے وہ میرے سامنے پڑا ہے یہ پوری ایک چار چیٹ ہے یہ چار چیٹ اس وجہ سے ہے کہ چھے ججز لکھ رہے ہیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے یہ چھے ججز لکھ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ایجنسی ہے آپ کی وہ ہمارے ججز کے گھروں پہ کیمرے لگاتی ہے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے نیجی زندگی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے باقی ججز کو دکھاتی ہے یہ ججز اپنے خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس میں تمام تر اس کی جو سہولت کاری ہے وہ آمر فاروق صاحب کر رہے ہیں یہ ججز اپنے خط میں لکھ رہے ہیں اور جس جج کے بہنوئی کی اغواہ کا حوالہ دیا گیا اسے الیکٹرک شاک لگوائے گئے چوبیس گھنٹے کے بعد چھوڑا گیا اور وہ جج موسین اختر کیانی صاحب ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کوئی محذب معاشرہ ہوتا اگر کوئی ایک ڈیویلپڈ کنٹری ہوتا تو چیف جسٹس پاکستان ہوں یا پھر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہوں وہ آج کے آج استیفہ دیتے اور یہی وجہ ہے کہ اب سے چند لمحے پہلے افتار سے پہلے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے پاس اور انہوں نے ملاقات کی لیکن معاملات کی سنجیدگی کا اندازہ لگائی ہے کہ اس ملاقات میں سرینہ عیسی صاحبہ بھی موجود تھی تو یعنی ایک جج کی چیف جسٹس کی بے گم کا کیا کام ہے اس طرح کی سرکاری ملاقاتوں میں بیٹھنے کا تو اگین یہ اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ شاید اب اس لمحے جب یہ خط ہمارے سامنے آیا ہے نہ مجھے اس سیچویشن کا ادراک ہو سکتا ہے نہ آپ کو ادراک ہو سکتا ہے وقت جیسے جیسے بڑے گا یہ خط جو ہے یہ نظام انصاف کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ خط جو ہے وہ موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کی جیت ہوئی ہے جو وہ گزشتہ دو سال سے دورا رہے دو سال سے بالکل درست کہہ رہے ہیں اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ اس خط کے بعد قاضی فائزی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ آمر فاروق صاحب پہ تو ہم بات نہیں کرتے ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ قوم کے سامنے ہے قاضی فائزی صاحب آپ نے آپ کو آئینی قانونی جمہوری جو ہے وہ جج کہلاتے ہیں مگر اس خط کے بعد ان کے اندر تھوڑی سی بھی اگر جرہ تو کوئی ضمیر باقی ہو تو اس کے اوپر جو ہے کوئی بڑا ایکشن آپ سمجھیں دیکھئے ہونا چاہیے ہونا چاہیے انہوں نے اس خط میں تمام تر چیزوں کا اچھا ایک اور مزے کی بات شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا ہوا تو انہوں نے غلطی کی انہوں نے نہ وربلی اپنے چیف جسٹس کو اس وقت کے جو چیف جسٹس انور کانسی تھے اسلامباد آئیکوٹ کے انہیں کہتے رہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے چیزیں ریکارڈ پر نہیں لائیں اور جا کر اول پینڈی بار میں تقریر کر دی جس کی وجہ سے انہیں اپنے جج شیپ سے بھی ہاتھ دونا پڑا ان ججز نے ایک ایک چیز ایک ایک جو ریکارڈ ہے وہ لگایا ہے ساتھ ان ججز نے دوہزار تیئیس اور دوہزار چوبیس کے خطوط لکھے ہیں ساتھ اور وہ جو اب سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط کی کاپی بھیجی گئی ہے اور جس میں تمام تر سپریم کورٹ فاکستان کے ججز کو بھیجی گئی ہے تو یہ واقعہ ہی بہت بڑا اقدام ہے اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ براہ راست جو ملوث ہے شخص وہ آمیر فاروق ہے کیونکہ وہ اس خطوط کو دیکھتا رہا وہ اس ساری سیچویشن سے مبرہ نہیں رہا وہ اس ساری سیچویشن میں کچھ کر نہیں پایا اور پھر چیف جسس کازی فائزیسہ صاحب بھی ہیں کہ ان کی موجودگی میں پہلے تین ججز حصیفہ دیتے ہیں اور پھر یہ چھے ججز اور یہ ان چھے ججز کا یہ انتہائی اقدام تھا آپ ان کے ماضی کے فیصلے دیکھئے گزشتہ دنوں ان کی ابزورویشنز جو تھیں وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا پھر یہ کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں یا امر فاروق صاحب بیٹھ کر اسے اڑا دیتے ہیں یا امر فاروق صاحب جس طرح نظام انصاف ہمارا چل رہا ہے تو یہ انتہائی خوفنات بات وسی ملک صاحب یہاں پر یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس کے پاس جائیں جنہوں نے انصاف دینا ہے ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں ان کے لوگوں کو خاندان والوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ بے بس ہیں تو لوگ اب کیا بندوق اٹھا لیں لوگ اب خود سے فیصلے کرنا شروع کر دیں اور دوسری بات یہ کہ یہ تو چھے ججز نے آواز اٹھا ہی ہے ملک کی جو باقی عدلیہ ہے جس کے حوالے سے عمران خان صاحب ہوں یا باقی لوگ بھی بارہا کہہ چکے ہیں اب تو قوم ان خطوط کے بعد تو جان چکی ہے حقیقت تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاور آئی کورڈ سے پشاور آئی کورڈ سے سندھ آئی کورڈ سے بھی کوئی اس طرح کے آوازیں دیکھیں گے اٹھیں گی یہ پہلا قدم ہے آپ دیکھئے کہ بہت سارے ججز ایسے تھے شاہد جمیل صاحب کا آپ استیفہ لاور آئی کورڈ کا دیکھئے بلکل وہ اپنے خط میں اپنے استیفے میں بہت کچھ لکھے گئے تھے تو اب یہ ایک امید کا پہلا قطرہ ہے کہ اٹلیسٹ ان چھ ججز نے یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا ہم صحافی یہ متعدد مرتبہ بکواس کرتے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں تو ایف آئی ایک نوٹسز آ جاتے تھے بلکل اور اب کیا ہوا اب چھ ججز لکھ رہے ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے ان چھ ججز کو بھی نوٹس آ جائے اب بہت مشکل ہے اب ریاست کی جانب سے بہت مشکل ہے یہ جو کاروائی ڈال دی گئی ہے ان چھ ججز کی جانب سے ان کی جورت اور حمد کو سلام دیجئے کہ انہوں نے اب یہ کچھ کر چھوڑا ہے یہ وہ ججز ہیں جو بھاگنے والے نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں جو کمپرمائز کرنے والے نہیں ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں دھرایا دھمکایا جہایا نہیں دھرے اور آج جو خط لکھ دیا ہے تو شاید اگر 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 تو شاید اسلامباد آئی کوڑ کے چیف جسٹس بھی فارے ہیں اور وہ تمام ججز بھی فارے ہیں بلکہ انہوں نے جو اپنے ماضی کے چیف جسٹس کے چھ مہینے کی لیگسی ہے شاید وہ بھی استیفہ دیا ان گھر چلے جائیں میں کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اگر ان میں چلے میں کر دیتا ہوں اگر ان میں تھوڑی سی غیرت اور جورت ہو بس وہ یہ ہے کہ خواج آسی صاحب کے جو الفاظ سے کہ کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی ہے تو وہ جو ہے اپنے عودے سے الگ ہو جائیں وسی ملک صاحب نے جو ہے بڑے اہم جو ہے چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں مزید بھی اس کی جو ہے ڈیٹیل آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو وسی ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ ان کے ماضی کے فیصلے دیکھئے گزشتہ دینوں ان کی اوبزورویشنز جو تھیں وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا پھر یہ کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں امر فاروق صاحب بیٹھ کر اسے اڑا دیتے ہیں امر فاروق صاحب جس طرح نظام انصاف ہمارا چل رہا ہے تو یہ انتائی خوفناک بار وسی ملک صاحب یہاں پر یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کس کے پاس جائیں جنہوں نے انصاف دینا ہے ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں ان کے لوگوں کو خاندان والوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ بے بس ہیں تو لوگ اب کیا بندوق اٹھا لیں لوگ اب خود سے فیصلے کرنا شروع کر دیں اور دوسری بات یہ کہ یہ تو چھ ججز نے آواز اٹھا ہی ہے ملک کی جو باقی عدلیہ ہے جس کے حوالے سے امران خان صاحب ہوں یا باقی لوگ بھی بارہا کہہ چکے ہیں اب تو قوم ان خطوط کے بعد تو جان چکی ہے حقیقت تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاور آئی کورڈ سے پشاور آئی کورڈ سے سندھ آئی کورڈ سے بھی کوئی اس طرح کے آوازیں دیکھیں اٹھیں گی یہ پہلا قدم ہے آپ دیکھئے کہ بہت سارے ججز ایسے تھے شاہد جمیل صاحب کا آپ استیفہ لاور آئی کورڈ کا دیکھئے بلکل وہ اپنے خط میں اپنے استیفہ میں بہت کچھ لکھے گئے تھے تو اب یہ ایک امید کا پہلا قطرہ ہے کہ اٹلیسٹ ان چھ ججز نے یہ کوئی عام بات نہیں کر ہم صحافی یہ متعدد مرتبہ بکواس کرتے تھک گئے ہیں لیکن ہمیں تو ایف آئی ایک نوٹسز آجاتے تھے بلکل اور اب کیا ہوا اب چھ ججز لکھ رہے ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے ان چھ ججز کو بھی نوٹس آجائے بہت مشکل ہے اب ریاست کی جانب سے بہت مشکل ہے یہ جو کاروائی ڈال دی گئی ہے ان چھ ججز کی جانب سے ان کی جورت اور حمد کو سلام دیجئے کہ انہوں نے اب یہ کچھ کر چھوڑا ہے یہ وہ ججز ہیں جو بھاگنے والے نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں یہ وہ ججز ہیں جو کمپرمائز کرنے والے نہیں ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں